آج کی ویڈیو بہت امیزنگ ہے مومبئی ورسیز دبائی کمپیریزن دبائی بھی جیسے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں جن کی زندگیاں بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسے ہی مومبئی میں انڈیا کے وہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جس کی بہت سے زندگیاں بدلی ہیں مومبئی نے کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں سٹار ہو نورمل ڈراما ایکٹر ہو یا نورمل بندہ ہی کیوں نہ جوب کے لیے ہے مومبئی اگر آپ مومبئی سے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گا اور کہاں سے کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے ضرور اپنے شاہر کو منشن کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں hey hello everyone i hope you guys are doing great this is me eliza malik here this is minaya malik here so آج کی ویڈیو بہت important ہے ان تک بیکھنیا تو کرتے ہیں ویڈیو کو ہلو دوستو آج اگر آپ سے دنیا کے کچھ بہترین سٹیز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کے دماغ میں مومبئی اور دبائی کا نام ضرور آئے گا یہ تو ایک فائٹ ہے اسی لیے آج ہم ایکسپلور اور کمپیر کریں گے دنیا کے دو شاندار شہروں کو بھلے ہی یہ دونوں سٹیز کسی بھی دیش کی رازدھانی نہیں ہے لیکن آج کے دن دنیا کی فیمس سٹیز کی بات ہو تو دبائی اور مومبئی کا نام اس لسٹ میں ضرور شامل ہوگا فائننشل کیپیٹل کے روپ میں اپنی پہچان بنا چکی یہ دونوں سٹیز دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں کافی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ویسے بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ دبائی شہر یونائٹڈ عرب ایمیریتز یعنی یو اے ای نامک دیش کے سات ایمیریتز میں سے ایک ہے اور اپنے ہائی رائز بلڈنگ اور لکشری لائف کی وجہ سے دبائی کا نام اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ یو اے ای دیش سے بھی زیادہ دنیا میں لوگ دبائی کے نام کو جانتے ہیں وہیں ممبئی کو اپنے بولیوڈ کی وجہ سے سٹی آف ٹریمز کے نام سے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا ہوگا ان دونوں سٹیز کا کمپیریزن اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں سٹیز کے ایریا کی تو یو اے ای کے ساتھ ایمیریتز میں سے ایک دبائی کا ٹوٹل ایریا ایک تالیس سو چودہ سکوئر کلومیٹر کے قریب ہے وہیں بھارت کے مہاراستر سٹیٹ کی رازدھانی ممبئی میگا سٹی کا ایریا لگ بھگ چھ سو تین سکوئر کلومیٹر اور ممبئی میٹروپولٹن ریجن کا ایریا لگ بھگ ترتالیس سو پچپن سکوئر کلومیٹر ہے ویسے ایریا کو کمپیر کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دونوں شہروں کی جی ڈی پی بھی لگ بھگ سیم ہی ہوگی پر ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ بات کریں دبائی شہر کی جی ڈی پی کی تو دبائی کی جی ڈی پی لگ بھگ ایک سو دس بلین یو ایس ڈالر کے قریب ہے وہیں ممبئی شہر کی جی ڈی پی لگ بھگ دو سو ستتر بلین ڈالر کے قریب ہے مجھے لگا کہ دبائی کی زیادہ اور اب آپ کے مند میں خیال آئے گا کہ دبائی شہر اتنا ڈیولپ ہونے کے بعد بھی جی ڈی پی کے معاملے میں ممبئی شہر سے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے پوپولیشن جی ہاں جہاں دبائی کی پوپولیشن صرف 35 لاکھ کے قریب ہے جس میں قریب 40% پوپولیشن بھارتیے ہی ہیں وہیں 2 کروڑ 64 لاکھ لوگوں کے ساتھ ممبئی بھارت کا دوسرا سب سے عبادی والا شہر ہے اسی وجہ سے دبائی اور ممبئی شہر کی لیونگ سٹینڈرز میں کافی فرق ہے کیونکہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں دبائی میں ممبئی کے کمپیریزن میں صرف 8% لوگ ہی رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ممبئی شہر میں بلینئرز کی کمی ہے کیونکہ دبائی کے 13 بلینئرز کے مقابلے ممبئی میں کل 72 بلینئرز رہتے ہیں جس میں ایک نام مکیش امبانی کا بھی ہے جو ممبئی میں ہی دنیا کے سب سے مہنگے گھر انٹیلیا میں رہتے ہیں لیکن امیری میں دبائی کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ اس شہر میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے بارے میں ہم صرف سوچ ہی پاتے ہیں چاہے پھر بات ہو دنیا کے اکلوتے 7 سٹار ہوتل برج الارب کی یا مین میڈ آئیلینڈ پام جمعورہ کی یا دبائی ایکوئریم انڈر وارٹر زو آئین دبائی اور میوزیم آف فیوچر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم کسی فیوچرسٹک سٹی میں ہیں وہیں ممبئی بھی موڈن اور فیوچرسٹک سکائسکریپر کے ساتھ ساتھ کیٹوئی آف انڈیا تاج ہوتل چھترپتی شیواجی ٹارمینس کے ساتھ اپنی پرانی وراثت کو سنجوئے یوں ہی سپنوں کا شہر نہیں کہا جاتا جہاں دبائی 828 میٹر ہائٹ والی دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ پرج خلیفہ کے علاوہ دو سو چالیس سکائسکریپر کے ساتھ دنیا کے ٹاپ فور شہروں میں شامل ہے تو وہیں تین سو میٹر اونچی پلاسز رویل کے علاوہ دو سو سکائسکریپر کے ساتھ ممبئی بھی اس معاملے میں زیادہ پیچھے نہیں ہیں وہیں بات کریں ٹرانسپورٹیشن کی تو دبائی میں میٹرو بس کیبز ہونے کے باوجود زیادہ تر لوگ پرسنل کار ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ دبائی میں پیٹرول اور پانی کے پرائز لگ بگ سیم ہیں وہیں ممبئی میں پیٹرول پرائز اور ٹریفک کے کارن لوگ لوکل ٹرینز اور میٹرو جیسی پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون سا شہر زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے شہر کا ویڈیو چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے اپنی سٹی کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو جیسا کہ یہ جو چینل ہے جس کی انہیں ویڈیو لئی ہے بہت ہی امیزنگ ہے ٹھیک ہے بڑی اچھی چی ویڈیوز ان کے آتی ہوں یہ ویڈیو بڑی کمال آئی تھی مجھے یہی تھا کہ دبائی میں جتنے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں ہیں وہ آگے ہوگا لیکن یہاں پہ نکلا مومبئی آگے واو مومبئی آگے لیکن یہ ہے کہ مومبئی میں ٹریفک بہت زیادہ تو لوگ ٹریز زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن دبائی اور پیٹرول بھی مطلب دبائی کے معاملے میں ایکسپینسیو ہے وہاں پہ لیکن دبائی میں پیٹرول بہت زیادہ تو لوگ پانی اور پیٹرول کو ایکویلی مطلب کنسیڈر کرتے ہیں تو اس لئے پرسنل گاریاں مہتر ہی مزرگ کی جاتی ہیں وہاں پہ دونے بڑے امیزنگ ہیں مجھے اس ویڈیو کا بہت مزا ہے دوبائی اپنے جنگہ رکھ کے بہت امیزنگ ہے اور مومبئی بھی بڑا زبدست لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے بادی کے لیے حاصل تو انڈیا کی فرس سٹی کونسی ہے جو ڈلی ہے یہاں کوئی ہو رہا تو آپ نے اس کا آنسر ہمیں ضرور دینا ہے میرے میند میں گئی تھا کہ مومبئی جتنے زیادہ پاپولیشن ہیں جتنے لوگ ہیں نمبر بان پہ ہوگا مجھے بھی یہی تھا نمبر بان پہ یہ نمبر بان پہ کون سا انڈیا کا سٹی ہے اس کو ضرور آپ نے کمنٹ باکس میں بتانے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مومبئی سے میں دیکھ رہے ہیں تو مومبئی کی اسی طرح کی فیمس پلیسز ہمیں بتائیں جیسے کہ ادھر دوبائی کی انہوں نے بہت ہم ان کو بھی دیکھنا چاہیں گے ان پر بھی ریکشن لے کے آئیں گے اس لیے آپ کی اگر سیٹی مومبئی ہے تو آپ نے اس کو ریپیزنٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا اور ریکشن اچھا لگیا تو ویڈیو کر دیں لائک دو شیئر ویڈیو فرنڈ یا فیملی اور کمنٹ بھی لازمی کرنا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پرس ایک اور بات آپ انڈیا میں کہاں سے ہمیں کس سٹی میں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ضرور کمنٹ کرنا میں جب کمنٹ پر رہی ہوتی ہوں مجھے بڑی ہوشی ہوتی ہے کہ اس جگہ سے ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے پھر چلتا ہے کہ آپ کہاں سے آپ اپنی سٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے اپنی سٹی کا نام ضرور مینشن کرنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں اور اس کے علاوہ اگر انسٹا پر فولو نہیں کیا انسٹا پر جاگے ہمیں فولو کریں کوئی اور ریکویسٹ تو کمنٹ باکس اپن ہے آپ اس میں ہمیں ریکویسٹ پر اپنی بتا سکتے ہیں ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک رکھیں اپنا بہت حیال ٹیک کیئر بائی ملیں گے